اوز اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اقدد من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ اللہم بقینا فی دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید وردائی کہ سب خیرت چھونگے اللہ تعالی ہم سب خیرت آفیت سے رکھے ایک زمان میں رکھے دنیا کی تمام بہل آیت افہمائے آخرت کی تمام بہل آیت افہمائے اللہ تعالی ہم سب کے لئے قرآن کو سیکھنا سمجھنا عمل کرنا آسان کرے اس کو ہماری مقشوش کا ذریعہ بنائے آمین آج کا ہمارا لیسن ہے سورة الحجر اس کی آیت نمبر ہم ون سے ففٹی تک کریں گے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں آسان ہیں انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں اس کی ورڈو ورڈ ٹرانسلیشن کو ہم بریک کر کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا ہماری لئے آسان ہو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف یام رو دل کا یہ آیات ہیں الكتاب کی وقرآن اور قرآن مبین واضح کی مبین بایا نون روکرڈ ہے واضح کے لئے آتا ہے روپنا کبھی اور روپنا قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں کبھی پرحیپس می بھی یعنی کوئی چیز پوسیبل اور می بھی ایسا ہو کبھی اس طرح یوز ہوتا ہے روپنا یہ احادیث میں بھی یوز ہوتا ہے نومل آرابک میں یوز ہوتا ہے قرآن میں ایک ہی دفعہ یوز ہوتا ہے روپنا یوز دو چاہیں گے یوز دو کر اوپڑ ہے واو دال دال اور اس کے مطلب ہے چاہیں گے یوز دو واو دال دال روٹ ورڈ ہے یوز دو چاہیں گے اللہ دینہ کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو کاش لو کے مسلمی میننگ ہوتے ہیں اگر یا اگرچے کبھی کبھا لو وشنگ کے لئے ہوتی جیسے کاش لو کاش کانو وہ ہوتے وہ جمع میں ہیں تو وہ ہوتے مسلمی مسلمان آئر نمبر تھری ذر ہم چھوڑ دیجئے انہیں اس پہ بریک کرتے ہیں ذر ہم جو ہے یہ فیل ہے اس میں روٹ ورڈ واو دال را جب بھی چھوڑنے کے میننگ آتے ہیں اس طرح تو اس کے روٹ ورڈ واو دال را ایک دفعہ یاد کر لیں تو بار بار جب نظر آئے گا آپ کو خود ہی موز سے نکالنا شروع جاتا ہے ذر چھوڑ دیجئے ہم انہیں یکلو وہ کھائیں اب سب کے جہاں پہ آپ کو بہت ساکر دیکھ رہا آپ کو خود ہی پر چلے گا کہ پیورر میں تو حمزہ کا افلام روٹ ورڈ یکلو وہ کھائیں ویتمتعو اور وہ فائدے اٹھائیں مزے اڑائیں یتمتعو کا مطلب یہی ہے کہ فائدے اٹھانا مزے اڑانا ویلہیہم اور غافل رکھے انہیں اس کو بھی ہم بریک کریں گے یلہیہم غافل رکھے ہم انہیں ہم تو ہو گیا انہیں گا اس کا روٹ ورڈ ہے لاب ہا اور واؤ لاب تو جیسے اللہ حافظ کے لئے آتا ہے تو یہ ایسی مصروفیہ جو غافل کر دیں اس میں جب آپ ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں جیسے ہم لوگ ایک اس کی دیکھ رہے تھے لاب ہا واؤ کا میں یہ قرآن میں بہت دفعہ نہیں آیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمیں کس کی اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں سورة المنافقون ہے اس کی آیت نمبر نائن میں دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تولہکم کہ غافل نہ کر دے تم کو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غافل کرنا تو اور ہم لوگوں کو یاد ہی ہے تو اس میں روٹ وڑ کے لا حاو والحاکم التکاثر میں بھی یہ نہیں ہے کہ کسرت کی طلب نے تمہیں غافل کر رکھا ہے تو عمل کا روٹ وڑ یہی ہے حمزہ میم لام یہ قرآن میں دو دفعہ آیا ہے بس ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہوپ کے لئے العمل اور ایک دفعہ جو ہم سورہ کحف پڑھتے ہیں اس کی آیت نمبر 46 میں ہے والباقیات الصالحات خیرن ان ربی کے ثوابوں و خیرن عملہ یہاں پہ یہ روٹ وڑی یوزو ہے حمزہ میم لام اس کے مطلب ہے ہوپ تو بس دو دفعہ بس قرآن میں پورا یہ روٹ و عمل یوزو ہے ہوپ کے لئے اور سورہ کا ہفتہ ہمیں ویسے ہی اچھا تیرے سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں فَسْتَوْوَا پَسْعَنْ قَرِيبِ یَعْلَمُونَ وہ جان لیں گے آیت مرفور وَمَا اور نَحِم مَا کے بات اللہ آرہت اس کے جانس اشن نہیں وَمَا اور نَحِم اَحْلَقْنَا حَلَاقْ کیا ہم نے مَا قَرْيَتٍ کسی بستی کو اِلَّا مَگَرْ وَالَحَا جبکے اس کے لئے لَا تو ہو گئی لیے کے لئے ہاں جو ہے مونس کا سیر ہے ٹرانسلیشن اس کے اور وَاو کا ترجمہ زیادہ اور ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی جبکے حالانکہ اس طرح بھی ہوتا ہے تو وَا کا ترجمہ یہاں پر جبکے لَا ہا اس کے لئے اب یہ ہاں کی ذمیر مونس ہے اب یہ کسی مونس کی طرف جا رہے ہوگی عربی میں گول تھا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو مونس مانتے ہیں تو اس کا مطلب مِن قَرْيَتٍ کسی بستی کو اِلَّا مَگَرْ وَالَحَا جبکہ اس کے لئے یعنی کہ اس بستی کے لئے تو یہ مونس زمین اس کی طرف ہے کتابن لکھا مونس تسبیقو سبقت کرتی مین امتن کوئی امت امت کا روپرٹ حمزا میمیم اجلہا اپنے مقرر وقت سے اب پھر ہا کی ذمیر مونس ہے یہاں پہ مونس کون ہے امتن کے آگے آپ کو دیکھو گولتا دیکھ رہا ہے تو اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے تَعجَلَحَ اس کے مقرر وقت سے یعنی کہ امت کے تو نہیں سبقت کرتی آگے بڑھتی کوئی امت اپنے یعنی کہ ہاں اس امت کے مقرر وقت سے وَمَا اور نَا يَسْتَأْخِرُون وہ پیچھے رہ سکتی ہے يَسْتَأْخِرُون کا روٹ ورڈ ہے حمزا خَا را ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جیسا تأخیر وہ اسی سواتا ہے کہ اس کے مقرر ڈیلے کرنا جیسا ہے پوسٹ پونڈ کرنا تو یہ تأخیرون اس باپ کے ساتھ اس کے مطلب یہ یہ ڈیلے کرنا پوسٹ پونڈ کرنا یہ تأخیرون وہ پیچھے رہ سکتی ہے یعنی وہ تأخیر کر سکتی ہے اس سے یاد رکھیں وَقَالُ اور انہوں نے کہا يَا اَيُّهَ الَّذِي اے وہ شخص نُزِّلہ اُتارا گیا اس پر لکھ لی یہ پیسے میں مجھول ہے اُنُزِّلہ اُتارا گیا نازل کیا گیا عَلَيْهِ جِس پر اَذِكْرُ ذِكْرُ قُرْآن اِنَّا بے شک تو یقیناً تو لَا مَجْنُون لَا الْوَتَّ مَجْنُون مجْنُون ہے مجْنُون کا روپر جیم نون نون جو نون اسی سے ہے آیت نمبر سیون لَو مَا کیوں نہیں اکثر آپ اس طرح کمبینیشن دیکھتے ہیں تو ترجمہ اس پر ڈیفرنس ہوتا ہے ویسے تو لَو کا ترجمہ ہوتا ہے اگر اگرچہ لیکن کبھی لَو لَا کیوں نہیں وہ آپ کو اکثر نظر ہوتا ہے لَو لَا تو یہاں پہ کہ لَو مَا کیوں نہیں تِعْتِنَا تُو لَایا ہمارے پاس روٹ ورڈ حمزہ تایا جو ہوتا ہے اس کے ترجمہ ہوتا ہے تُو کم یعنی کہ آنا لیکن اس کے بعد اگر بی آرہا ہو اگلے ورڈ میں جیسے یہاں پہ آرہا ہے بی تو اس کے مطلب ہوتا ہے تُو برنگ یعنی کہ لانا اگلہ ہوتا تو آنا اور اگر اس کے ساتھ بی آرہا ہے تو اس کا مطلب لانا یہاں پہ ہمیں بی دیکھ رہا ہے تو اس لئے تِعْتِی تُو لَایا اچھا اس میں تِعْتَا ہوگی تم کی اور تِعْتِی روٹ ورڈ ہوگی تِعْتِی تُو لَایا نا ہمارے پاس بِالْمَلَائِ کا فرشتوں کو ان اگر کنتا ہے تو کنتا میں ایک چلی انتا چھپا ہوتا ہے روٹ ورڈ ہے کافوا نون کونو یک کونو نا اس طرح آتا ہے کنتا ہے تو مینہ صادقین سچوں میں سے ایتا ایت ماں نہیں ماں کے بعد اللہ آرہ ٹرانسیشن نہیں ننزلو نون ہم کی آگے ہم اتارا کرتے الملائکہ تَفَرِشتوں کو اللہ مگر بِالحق کی ساتھ حق کے وما اور نہیں کانو ہوتے وہ ایتن تب ایک ہوتے ایتا ایک ہوتے ایتن ایتن جو ہے اس کی مطلب بات ہے دین جیسے ایتا کے مطلب بات ہے وین جب ایتن کے مطلب تب دین موظورین محلت دیے گئے اس کو بھی آپ سرکل کر لیجئے یہ بھی مجھول ہے مین پہ پیچھ تھرڈ لیٹر پہ موظورین محلت دیے جانے والے مین نون ہے تو والے بھی کر کے ٹرانسیشن کرتے ہیں اور نہیں ہوتے وہ تب محلت دیے گئے اس نے کہ محلت دیے جانے والے یہ پیسیب ہے اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو اس کے مطلب ہوتا ہے وہ محلت دے رہے لوگوں کو مجھول ہے آپ کو اگر بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایسی اس کی ٹرانسیشن اچھے سے یاد کر لیں کیونکہ تو ایسی ٹرکی ہوتی ہے اس کی ایکزیمپل میں ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 37 ہے جب شیطان کا آکے چیلنج کا ذکر آئے گا اس میں پھر آئے گا یہ کہ تمہیں محلت دے دی گئی کہ تمہیں محلت دی گئی تو یہ محلت سے اس کا تعلق ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ایسن تب محلت دی گئی آیت نمبر 9 اینا بے شک ہم نحنو ہم ہی نے نزلنا نازل کیا ہم نے اذکر ذکر قرآن و اینا بے شک ہم ہی لہو اس کی لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں حافظ فائل کا وزن ہے حافظ فائل ایک جسے رائم کر رہا ہے تو ٹرانسیشن والے کر کے کرتے ہیں حافظون پلورل میں ہیں البتہ حفاظت کرنے والے ہیں آیت نمبر 10 و لقد اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجے ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے رسول فی شیعہی گوہوں میں شیعہ کا روٹورٹ جو ہے شیم یا شین یا عینی ہے اس کا روٹورٹ اور یہ جو ہے یہ پلورل میں قرآن میں اور بھی جگہ پہ کچھ جگہ پہ شیعہ یوز ہوا ہے اور اس کے میں سیکٹ پلورل میں ہے یہ اگر یا پہ انٹرسنگ بات ہے کہ یا پہ جزم ہوتا شیعہن یا شیعہن تو وہ سنگلر ہوتا مگر یا پہ زبر کے ساتھ یہ پلورل ہے تو آپ چاہے تو لکھ لیں کہ یہ جو ہے جمع ہے اور اگزمپل میں ہم دیکھ لیتے ہیں سوئے انعام کی آیتن میں سکسٹی فائف ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب تمہارا اوپر سے دے تمہیں پاؤں کے نیچے سے دے یا یل بسکم شیعہ یا تمہیں سیکٹس میں باندے تو شیعہ یا پہ زبر کے ساتھ جب آتا تو سورل کے لیے سیکٹس جیسے تو یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس میں آ جاتا ہے جس آیت کو ہم دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ حمزت آیا بغیر آگے بھی نہیں آ رہا تو اس کی طرح تو کام یا تی آیا ہی ان کے پاس میر رسول ان کوئی رسول اللہ مگر کانو تھے وہ بھی اس کا یستہذیون وہ مزا پڑاتے ہا زا اور حمزہ روٹ ورڈ ہے کذلک اسی طرح نسلکو ہم داخل کرتے ہیں اسے پھر بیٹ کرتے ہیں اس کو نسلکو مینون آگئی ہم کی سین لام کاف روٹ ورڈ ہو گیا اس کے مطلب داخل کرنا انسرٹ کرنا جیسے کسی کو داخل کرانا اور انسلٹ انسرٹ کرنا جیسے بیچ میں کسی چیز کے تو یہاں پہ ہے اسی طرح جو ہم لوگ ایک صورت پڑھتے ہیں اس میں آپ لوگ آتی ہوں اس طرح مدسر کے آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالی جو جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے ما سلاککم فی ساقر تو کہ تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں انٹر کیا داخل کر آیا تو یہاں پہ یوز ہوا ہے یہ اس کے علاوہ بھی دیکھیں ایک اور ہے شعرہ اس کے آیتے میں ٹو ہنڈرڈ اس میں بھی کسی طرح سلکنا ہوں ہم نے داخل کر دیا اسے داخل کر دیا کے میننگ آرہے ہیں فی قلوب المجیمین تو سلکنا ہوں کسی طرح نسلو ہم داخل کرتے ہیں اس کو فی قلوبی دلوں میں المجرمی مجرموں کے لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے بھی اس پر وقت اور تحقیق خلط گزر چکا سنت طریقہ الاولین پہلوں کا سنت کا سنت کا روکر سنت ایک منٹ جی ہو جب بھی یہ فیل کی طرح آتا ہے زیادہ تر آپ دیکھیں یہ اسم کی طرح آتا ہے جس کے مطلب بادل اور اس طرح کی ذلال یہ مواتا ہے لیکن جب یہ فیل کی طرح آتا ہے تو اس کے مطلب تو تو کنٹینیو ٹو ڈیمین جیسے یہاں پہ بھی ہے فاظلو تو شروع ہو جائیں گے تو رہیں گے اس حال میں کس طرح اس کو فاظلو تو شروع ہو جائیں گے واو ساکر بتارہ پلورل میں ہے تو وہ کنٹینیو کریں گے کس چیز کے لئے فی ہی اس میں بعض دروازے میں یا رجون وہ چڑھتے کیا پہلے اونہ بعد میں تو وہ پلورل میں ہے اور آئین راج جیم روٹ پڑے اروج ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اروج بھی کیا ہوتا ہے اوپر جا کے ملتا ہے اروج تو آئین راج جیم اروج ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے لئے اسینٹ کرنے کے لئے آپ دیکھیں ہم ایک سورت کے دیکھتے ہیں سورہ مہارج کا نام بھی اسی سے مہارج کا مطلب یہ اسینڈنگ سٹیر ویس تو اور اب اس کی آیت فور میں دیکھیں تعارج الملائکتو تو اس میں بھی تعارجو چڑھتے ہیں الملائکہ فرشتے تو یہ تعارجو میں to ascent کے مطلب اوپر چڑھنے کے میننگ آتے ہیں بہت زیادہ قرآن میں یوز نہیں ہوا لیکن آسان translation ہے اس کی سکرات مدھوش کر دیں گے سکرات مدھوش جو ہے روٹ وڈ ہے اس کا سین کا فرا اس کے مطلب انٹاکسکیشن مدھوش کرنا جیسے یہاں پہ یہ جیسے یوز ہوا ہے سکرات ڈیزل ہو جائے جیسے آنکھیں دکیرات اپسار مدھوش کر دی گئے اچھا اس میں آپ سرکل کر دیجئے اور لکھ دی کہ یہ پیسیو ہے مجھول ہے کہ وہ خود مدھوش نہیں کر رہے لیکن مدھوش کر دی گئی آنکھیں سکیرت مدھوش کر دی گئی انٹاکسیکیٹ کر دی گئی آپ کو پتہ جو ہم ایک مسنون دعا ہے جہاں پہ پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے غمرات سے اور سکرات سے مطابقہ سکرات الموت ہم اردو میں بھی کہتے سکرات کیا ہوتا ہے مدھوش یہ انٹاکسیکیٹشن کس مدھوش ہونا اپنے ہوش میں نہیں ہونا اس طرح آتا چکیرت مدھوش کر دی گئی ہیں افسار انا افسار پلورل میں تو نگاہیں نہ ہماری بل بلکہ نحنو ہم تو قومن لوگ ہیں مسہورون سہرزدہ مسہور ایک ہوتا ہے دیکھیں مسہور مفعول کا مذہر ہے کہ جس پہ سہر ہوا وہ مسہورون سہرزدہ ولقد اور البتہ تحقیق جعلنا بنائے ہم نے فی السماعی آسمان میں بروجن کئی برج فزیننا ہا اور مزین کیا ہم نے ہا اسے مونس کی ضمیر ہے مونس کی ضمیر کا تعلق سکائے سے ہے آسمان جو ہے عربی میں مونس ہوتا ہے زیننا میں نون پر تشدید میں دون نون ہے ایک روٹ وٹ کی نون ہے زین زائی یا نون روٹ وٹ ہے ایک نون اس میں روٹ وٹ کی اور ایک نون ہم کی ہے زیننا ہا مزین کیا ہم نے ہا اسے لناظرین دیکھنے والوں کے لیے لی ہو گیا لیے ناظر فائل خوزن ہے ناظر دیکھنے والا تو ناظرین دیکھنے والوں کے لیے بحفظ ناظر اور حفاظت کی ہم نے ہا اس کی پھر آگے مونس کی ضمیر تو آسمان کی طرف اشارہ ہے من کل شیطان ہر شیطان سے رجیم جو مردود ہے راجیم روٹ وٹ ہے آیت نمبر ایٹی اللہ مگر من جس نے اس طرقہ چرا لیا اس طرقہ کا روٹ وٹ سیننا قوف ہے سارقہ سور مائدہ میں جہاں پر سزا ہے چور مائدہ کی تو سارق سارقہ ہی ہے سیننا قوف روٹ وٹ ہوتا ہے چوری کے لیے تو اللہ من اس طرقہ جس نے چرا لیا اس سمعہ سنیوی بات کو اس کو تب اور سے یاد کریں ایسے ہی سمعہ سنیوی بات کو فا اتبعہو فا تو اتبعہ پیچھا کرتا ہے اس کا شہابن ایک شولہ مبین چمکتا ہوا مبین کے میننس عام طور پر واسع ہوتا ہے اس کا مطلب کلیر ہوتا ہے تو چونکہ شولہ شہاب کے لیے ذکر ہے شہاب مبین تو اس کا مطلب ہے کہ شولہ چمکتا ہوا کلیر جیسے چمکتا ہوا اس کے کر کے اس طرح ٹراسکیشن جات کرنی ہے تو چاہتا ہوا اس کو انڈرلائن کر دیجئے والارض اور زمین کو مددنا ہا میندال دال روٹ ورڈ ہے مددنا پھیلا دیا ہم نے ہا اسے اس میں جو یہ مونس کی زمین ارد کے لیے تو آسمان اوپر دیکھا تھا ہم نے آسمان بھی مونس ہے عربی میں اور زمین بھی مونس ہے عربی میں تو مددنا ہا پھیلا دیا ہم نے ہا اسے زمین کو اور ڈالے ہم نے روٹ ورڈ کے لام قاف یا تو ڈالے ہم نے فیہ اس میں پھر اگر یہ مونس کی زمین ہے کس میں تو یہ زمین کا ذکر ہے اور ڈالے ہم نے اس زمین میں رواسیہ قہار رواسیہ کا روٹ ورڈ ہے را سین واو راسیہ تن کی جمع ہے ماؤنٹین یعنی کہ پلورل میں ہے یہ رواسیہ پہاڑ پہاڑ وہ امبتنا اور اگائی ہم نے نہ تو ہی ہم کی ناباتا روٹ ورڈ ہے اردو میں نباتات ویجیٹیشن بھی اس سے ہوتا ہے تو وہ امبتنا یہ فیل ہے اس کی طرح شن ہے اگائی ہم نے فیہا اس میں یعنی کہ زمین میں من کلی شیئن ہر طرح کی چیز موزون موزون مناسب موزون کا روٹ ورڈ کیا ہے واو زا زا اور نون وزن جیسے ہم ویٹ کرتے ہیں تو کوئی چیز موزون اردو میں بھی ہم موزون کہتے ہیں تو اس کا مطلب جو مناسب ہو لیکن ویسے یہاں پہ اس کے موزون کے موزون کا مطلب کیا ہے بیلنس جیسے ویل بیلنسڈ اور یہ قرآن میں میزان آیا ہے موازین آیا ہے لیکن موزون ادھر ہی آ رہا ہے اس طرح ویسے تو موزون موزون مناسب و جعلنا و بنائے ہم نے لکن تمہارے لے فیہا اس میں یعنی کہ زمین میں معائش اسباب معائشت این یا شین روٹ ورڈ عیشت الرادیہ ہم آیت پڑھتے ہیں عائش آئین جا شاہ زندگی کو کہتے ہیں اور اردو میں ہم معائشت بھی کہتے ہیں معاشری معاملے بھی کہتے ہیں تو وہ سارا سوشل لائف کا ذکر ہے تو معائش اسباب معائشت معائش قرآن میں دو دفعہ یوز ہو ہے ایک دفعہ یہاں پہ زندگی گزارنے کا سمان ہے اور اس کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں دیا ہے تو معائش کا لفظ خرآن میں دو دفعہ ہے ایک دفعہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور ایک دفعہ سورہ آراف میں معائش اسباب معائشت ومن اور ہوایور اور اس کے لئے بھی لس تم نہیں ہوتن تم تو تم کیوں گی لام یا سین روٹ ورد ہوتا ہے لیسا نہیں کے لئے یوز ہوتا ہے تو لس تم نہیں ہوتن لہو جس کے بھی رازقی رازق آیت میں ٹوئنٹی ون وَإِن ان کی جانسلشن ہوتی اگر دیکھیں ان کے بعد اگر اللہ آرہو تو اس کی جانسلشن ہوتی ہے نہیں تو وَإِن اور نہیں مِن شئیئن کوئی چیز اللہ مگر عندنا ہمارے پاس قَزَائِنُهُ قَزَانِهِ اُس کے خَزَانُون روٹ ورد ہے خَزَانِهِ ہیں اُس کے وَمَا اور نہیں نُنَزِلُهُ نُون ہم کی اُسے کی نُنَزِلُ نُنزَالَام روٹ ورد ہے جیسا انزل ہوتا ہے تو نُنزل ہم نُنزِلُهُ ہم اتارتے اسے ہم نازل کرتے اسے پانی کے لئے ہے اتارنے کا بڑھ زیادہ بہتر ہے اللہ مگر وِقَدَرِن سَاتھ اندازے کے ایسٹیمیٹ کے میں علوم معلوم کے آیت نمبر ٢٠٢ٓ ارسل اور بھیجا ہم نے اَرْيَحَ ہواوں کو اَرْيَح رُوح رِح کی جمع اور اس کی ٹرانسلشن تبھی ہم پلورل میں کریں ہواوں کو رَا وَوْحَ رُوٹ ورد ہے رُوح جیسے ہم رُوح ہوتی ہے میں جیسا تو وہی رُوٹ ورد ہے رَا وَوْحَ لَوَاقِحَ بَار آوَر لَوَاقِح کا رُوٹ ورد ہے لَوْقَافْحَ یہ اپنا ہمیں ایک ہی دفعہ آیا ورڈ بھی رُوٹ ورد ہے لَوَاقِحَ سے لَوَاقِح اس کا مطلب ہے بار آوَر یعنی کہ فرٹلائزنگ جو ونڈ ہوتی ہے اس کو لَوَاقِح کہتے ہیں تو بھیجا ہم نے ہواوں کو بار آوَر یعنی کہ فرٹلائزنگ جو ہے ہوایں بھیجی فَأَنزَلْنَا پھر نازل کیا ہم نے مِنَسْسَمَائِ مَا آسمان سے پانی فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ فَأَسْقَيْنَا سین قافیہ کا روٹ ورد آتا ہے ساقی یعنی یہ ساقی بھی سے سے پیلانے کے لئے آتا ہے یہ لفظ فَأَسْقَيْنَا تو پِلَایا فَا پَس اَسْقَيْنَا پِلَایا فَأَسْقَيْنَا یہاں تک ایک تفاہ توڑیا فَأَسْقَيْنَا بس پِلَایا ہم نے کس کو پِلَایا کُمُو تم کو پِلَایا کیا پِلَایا ہوا اسے پِلَایا یعنی وہ چیز بانی پِلَایا تو اس کو اس طرح دیکھ کر کے یاد کریں گے آپ کو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ اس میں تین زمین آرہی ہیں فَأَسْقَيْنَا پَلَایا ہم نے کُمُو تمہیں تم سب کو یعنی کہ ہوا اسے یعنی کہ پانی کو وَمَا اور نہیں انتم ہو تم لہو اسے یعنی کہ پانی کے لئے بھی خازنین زخیرہ کرنے والے خازنین خازنون روڈ وڈے تم زخیرہ کرنے والے نہیں ہو کہ خزانے بنا کر رکھ لو تو تم ایسے نہیں ہو خازن فاعل کا وزن ہے اس لئے ٹرانسلشن والے کر کے کر رہے ہیں وَإِنَّا بِشَكْهَمْ لَنَحْنُ يَقِينًا هم ہی نُخْيی ہم زندہ کرتے روٹ اٹھائیا وَنُمِيدُ وَرْحَمْ مَوْتِتَهِمْ مِوَوْتَا روٹ وَنَحْنُ وَنَحْنُ وَرْحَمْی الْوَارِثُنْ وَارِثُنْ آیت میں ٹرنڈی فور وَلَقَدْ وَالْبَتَّ تَحْقِيقُ عَلِمْ نَا جَانْ لِيَا نَا ہمْنَے المُسْتَقْتَمِينَ مُسْتَقْدِمِينَ آگے بڑھنے والوں کو ہم قدم جب لیتے ہیں تب بھی ہم آگے بڑھتے ہیں تو مُسْتَقْدِمِينَ میں روٹ ورڈ قابضہ مِمی ہے اور مِم اور اینہ کی وجہ ٹرنسلشن والوں کر کے کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے والوں کے لیے مُسْتَقْدِم مِنْكُمْ دُمَّهِ سَ وَلَقَدْ اور الْبَتَّ تَحْقِيقُ عَلِمْ نَا جَانْ لِيَا حَمْلَة المُسْتَقْخِن پیچھے رہنے والوں کو اگین روٹ ورڈ حمزہ خواہ رہا ہے تاخیر پیچھے رہنے تاخیر جب ہم کرتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو مِم کی وجہ سے ٹرنسلشن والوں کر کے کر رہے ہیں پیچھے رہنے والوں کو چان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو وَإِنَّ اور بے شک رب کا رب آپ کا ہوا وہ یہ احشروہم وہ اکھٹا کرے گا ہم انہیں انہوں حکیم انعالیم بے شک وہی ہے بہت ایک من والا خوب علم والا یہاں پہ ہمارے لیسن کا فرس چیز سے کمپلیٹ ہوا آگے 26 سے 25 26 سے 50 تک انشاءاللہ ہم آئے تے دیکھیں گے